قدرت کے شاہکار امامِ انام ہے قدرت کے شاہکار امامِ انام ہے ان پر ہزار لاکھوں درود و سلام ہے درود و سلام ہے ان پر ہزار لاکھوں درود و سلام ہے زہرا کے دو نلال ہوئے ہیں امامِ خلق زہرا کے دو نلال ہوئے ہیں امامِ خلق تسبیح میں بیس لیے بس دو امام ہے قدرت کے شاہکار سلام ہے سلام ہے سلام ہے موسیقی 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 زینہ کہیں پہ صبر میں ماں کا جواب تھی زینہ کہیں مزاج رسالت معابطی زینہ کہیں پہ صبر میں ہلا دیئے تھے اسیری میں شام کے طبقے کہیں ہلا دیئے تھے اسیری میں شام کے طبقے کہیں حسین کہیں بوت رابطی زینہ کہیں پہ صبر میں ناری صلوات موسیقا 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 ملائے کونین ہے علیاء غقار ہے اس پر نزول رحمت پروردگار ملائے کونین ہے علیاء غقار ہے مریم کا ایک بیٹا رسالت لیے ہوئے مریم کا ایک بیٹا زہرہ کے گھر امام کی لمبی قطار ہے ملائے کونین ہے علیاء غقار ہے زہرہ سہار کوئی مرقا نہ بن سکا زہرہ سہار کوئی مرقا نہ بن سکا خلاق کا نعات کا یہ شاہ کا ملائے کونین ہے 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 حسین تم کو امامت سلام کہتی ہے بڑے عدب سے دبومت سلام کہتی ہے حسین تم کو امامت سلام کہتی ہے تیرا وجود ہے وہ نفس مطمئن کے جسے تیرا وجود ہے وہ نفس مطمئن کے جسے کلام حق کی صداقت سلام کہتی ہے حسین تم کو امامت سلام کہتی ہے جہاں جہاں بھی بنی ہے دلا کی تعمیریں وہی مہی سے ولایت سلام کہتی ہے حسین تم کو امامت سلام کہتی ہے جناب اصغر کم سن کو کیا یہ کچھ کم ہے جناب اصغر کم سن کو کیا یہ کچھ کم ہے بڑے بڑوں کی شہادت سلام کہتی ہے حسین تم کو امامت سلام کہتی ہے جناب عابد بیمار کو خدا کی قسم جناب عابد بیمار کو خدا کی قسم ہر ایک نبی کی عبادت سلام کہتی ہے حسین تم کو عبادت موسیقی 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 کیا ہو گیا یہ حشر کا ساما جوا دو ہوتی ہے بیٹی آپے قربا جوا دو ہوتی ہے بیٹی آپے قربا جوا دو اب تو برائے خالقِ یزدہ جوا دو امہ جوا دو میری امہ جوا دو ہم سائیوں کی تھی یہ شکایت کے امہ جاں یا دن کو روئے یا تو کرے رات کو پغاں ہی رونے سے آپ کے ہے خلل کام میں یہاں نانا کے بعد پھر گئے جو جو تھے مہربا نانا کے بعد پھر گئے جو جو تھے مہربا کیسے تھے کلمہ گو وہ مسلمہ جوا دو ہر امہ جوا دو میری امہ جوا دو امہ جوا دو میری امہ جوا دو نانا کا سایا سر سے اٹھا صبر کر لیا آئی پہلو پہ در گرایا گیا صبر کر لیا امت نے جو جو ظلم کیا صبر کر لیا اس ظلم کا گلانا کیا صبر کر لیا کیسی تھی صبرہ میری امہ جوا دو امہ جوا دو میری امہ جوا دو بھائی حسن حسین ہے گریان اٹھو اٹھو کنبا ہے اب تمہارا پریشاں اٹھو اٹھو کچھ بولتی نہیں میری امہ اٹھو اٹھو کیسی لگی ہے نید میں قربا اٹھو اٹھو زینب کہے گی اب کسے امہ جوا دو اے امہ جوا دو میری امہ جوا دو امہ جوا دو میری امہ جوا دو ہائے ہائے دلن کو گھر میں نہ لانا ہوا بس آئے تم کو رو نہ رولانا ہوا نسی دل میں نہ چین تم کو بسانا ہوا نسی دل میں نہ چین تم کو بسانا ہوا نسی کیا کیا تھے دل میں آکے ارمہ جوا دو ارے امہ جوا دو میری امہ جوا دو امہ جوا دو میری امہ جوا دو ارے دینے لگے جو غسل تو روئے بہت علی تھاما جگر کو پہلو پہ جس دم نظری فارغ جو غسل سے ہوئے رو کر صدای دی ہائے زینب اب آؤ دیکھ لو دیدار آخری زینب اب آؤ دیکھ لو دیدار آخری بیٹی تمہاری آتی ہے نالا جوا دو امہ جوا دو میری امہ جوا دو ارے بھائی حسین روتے ہیں اٹھ کر گلے لگا غم میں تمہارے پیٹھتے ہیں سروں نے منا کنبے سے اپنے آخری ملتے ہوئے تو جا پھر ایک بار بیٹی کو اپنی صدا سنا پھر ایک بار بیٹی کو اپنی صدا کیا سو رہی ہو تم پہ میں پھر کا جوا دو امہ جوا دو میری امہ جوا دو امہ جوا دو میری امہ جوا دو ہائے اے میری غم صدا و دل افگار امہ جاں محبوبِ کبریاں کی ازادار امہ جاں کیا ہو گئی جہان سے بے زار امہ جاں کچھ تو کہو زپان سے ایک بار امہ جاں بیٹی کھڑی ہے مزدر ہے راجوا تو امہ جوا دو میری امہ جوا دو امہ جوا دو میری امہ جا دو ہائے جنت کو اے نبی کی دلوں جان جائے اب گھر ہمارا ہو گیا سنسان جائے پھر ایک بار ہو لو تو پربان جائے خالق ہے اب تمہارا نگے بان جائے کیا داغ ہم کو دے گئی امہ جوا دو کہتی تھی روک زینب اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا اب القاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم غیل بیت اے طیبین الطاہرین المعصومین المسلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہم فی کتاب مبین مقال بلحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنے گرامی میرے نزدیک قریب بیٹھے ہوئے بہت ہی محترم حضرات علماء اور سامنے مسلمین الکرام ایک بہت مقتصر وقت میں مجھے آپ سے عرض کرنا ہے یہ خالی رسمی طور پر جملے نہیں ہے کہ ہم ان افراد کو بھی تازیت پیش کر رہے ہیں جن کی طرف سے یہ پروگرام ہے اور ساتھ ساتھ ایسالِ ثواب بھی کرنا ہے وہ شخصیت کے لئے جو آج ان سب سے جدہ ہے اور ان دنیا سے اس آخرت کے عالی مراتب میں ہیں یہ میں کہہ دوں کہ مولانا قلوِ رشاید صاحب صرف ایک نام اب نہیں ہے ہم بہت عرصے سے ظاہرے کے کہ ایسے دینی ادارے سے ہمارا رشتہ ہے کہ جو ایک سو اسی سال پرانا ہے اور اب ایک سو بتیس سال رسمی طور پر اس کی کام ہے آپ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ میری زندگی انھی چیزوں میں رہی ہے بہت جد و جہد کی کوشش کی اور لکنوں کا قضیہ جو ایک سو سال پرانا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی محلات کرتے اس کو ختم کیا اور مجھے ایک بدنامی یہ رہتی تھی پوری دنیا میں تو میں نے ایک حالی یہ نہیں کہوں گا کہ ازاداری ہی کے تس سے کوتے کیا گیا وہاں بلکہ جو اختلافات کی بدنامائی تھی اس کو بھی اس حد تک کم کر لیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک بھی رہیں ساتھ رہیں لکنوں اس رسے سے بہت بدنامیاں تھی بہتر ہے وہ ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا بیس سال ہو گیا یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں اس بات کو یوں یاد دلہ رہا ہوں کہ اس زمانوں سے ہمارے سامنے ایک نام چلتا چل آیا جو اسی مسیر پر اسی روش پر اور اسی راستے پر رہا مولانا قلبِ رشیل ان کو ہم مستلسل جب بھی جیسے مواقعات ہیں سامنے دیکھئے بہترین زندگی یہی ہے کہ آدمی اس پیغام کو آگے بڑھا ہے کہ جو انسان کو اچھا انسان ملا سکے دو ہی بارکیں ہیں ہمارے سامنے بہت جلدی بات کو ہم سوام کریں انسانی پوری تاریخ میں دو ہی راستے ہیں دو ہی صرف اور دو ہی اور شخصیتیں ہیں جو آمنے سامنے ہیں دو ہی صفتیں ہیں جو انسان جسے پیجانا جاتا ہے یا نفرت ہے یا محبت ہے نفرت اور محبت میں کچھ لوگوں نے ہمیشہ نفرتوں کے راستے جنے اور کچھ لوگوں نے ہمیشہ محبتوں کے راستے جنے فرق اتنا رہا کہ جن لوگوں نے نفرتوں کے راستے جنے وقت آیا کہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی انہیں برا کہنے لگے ہیں اور جن لوگوں نے محبتوں کے راستے جنے ان کو کبھی کوئی برا کہنے والا رضا نہیں آیا یہ ہماری انسانی زندگی کی تاریخ رہی ہے اور یہ مجلسیں بھی اسی کی نمود ہیں اور اسی کے لئے ہم نے آپ کے سامنے جس سے آئے کریمہ سے سورہ الانبیاء کی بات شروع کی ہے رحمت ہے وہ ہم نے تم کو مرسل ہی نہیں کیا اے نبی ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا رسول ہی نہیں بنایا نبی ہی نہیں بنایا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر دوستو مجلس کی مناسبت سے میں نے اس آیت کو اس لئے آپ کے سامنے کہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی وہ پیش کریں اور آدھے گھنٹے کی یہ گھتو پچیس منٹ کی گھتو خطوں اس نے جس کو رحمت بنا کر پھیجا گھر کریں آپ جہاں بھی ہیں اس نے اپنے رسول سے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا اللہ مگر رحمت عالمین کے لئے جس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی نبوتوں کا کمال اور خاتمہ رحمت والی حسنی پر کیا کیوں کیا اس لئے کہ اس نے اپنے لئے جو اسوائے حسنہ منتخب کیے تھے اس نے سب سے پیاری صفت جو اس کو لگی وہ رحمت تھی اس نے ہم سے اور آپ سے قرآن کریم میں صرف صرف بسم اللہ ہی پڑھو گے جب بھی کم سے کم دو سو اٹھائیز دفعہ تم یہ ضرور کہو گے وہ رحمت والا ہے وہ رحمت والا ہے جو رحمت والا رحمت والا آپ نے کوئی کہلواتا چلا آ رہا ہے اس نے جس کو آخر میں نبی بنا کر بھیجا اس کو اس نے کہا ہم نے آپ کو صرف آلمین کے لئے رحمت بنا کر دیا خیال تو کریں ہم کہ وہ رحمت جس کو انتخاب کیا اور رحمت ہی کا نمونہ بنایا اس نے اس انسانی زندگی میں سب سے پیاری ہستیاں دو ہی ہوتی ہیں یا بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے اس نے بیٹے کو رحمت نہیں کہا بیٹی کو رحمت کہا الابن نعمت اللہ بیٹا خدا کی نعمت ہے والبنت رحمت اللہ بیٹی خدا کی رحمت ہے اسی سے پہچانو کہ مرکزی ذات بیٹی ہوتی ہے وہی ماں ہے وہی بہن ہے وہی زوجہ ہے سارے قریبی رشتوں کی حساسیت منزل کمال پر جہاں نظر آتی ہے وہ عورت کی ذات ہوتی ہے صلوات محمد و عالمات اور ہم اس لیے اس مجمع میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو آئے تطہیر سے واقف نہ ہو اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو حدیث اقصہ سے واقف نہ ہو جب اس میں بھی تعرف کی مندل آئی تو اس نے کسی رشتے سے تعرف نہیں کرایا ہم فاطمت و آبوہا و بعلوہا و منوہا سلوات محمد آئے بیٹی رحمت ہے الجنت تحت اغدام الامحات ابھی آپ نے ہم سے پہلے سنا یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مائیں جو اپنی ذمہ داریاں سمجھتی ہیں سب سے بڑی ذمہ داری بیٹے یا بیٹی کو آگوش پہ لے کے اسے آگے بڑھانا اور ایسا بنانا کہ وہ دنیا کو جہنم نہ بنائے جنت بنائے جب یہ جذبہ لے کر چلے گی تو یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ جنت تو ماں کی ٹھوکر ہو گئے جنت ماں کے طلبوں میں ہے ہم اس چلے نہ کر سکتے ہیں حضیدان اگرامی کہ جب جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں کی ٹھوکروں میں حضور نے فرمایا جس کی ٹھوکر میں جنت ہو اگر وہ نمونہ بن کر انسانی زندگی میں ہو تو وہ کیسے جنتی نہ ہوگی اس لئے ہم اور آپ سب اس بات کا ساہر ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جتنے بھی رشتے ہیں اور میں سب سے اہم سب سے محترم رشتہ ماں کا ہے ابھی ہم آپ سے اگر اس پر بات کرنا شروع کریں تو وڑا ہی وقصرف ہوگا میں ہر جملے کے ساتھ یہ بھی خیال کر رہا ہوں کہ مجھے بات کو کتنا سمیٹنا ہے کہاں تک سمیٹنا ہے دیکھئے میں ایک حدیث اسی جگہ پر پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کتنا توازن رکھا گیا ہے اس بات کا حضور کی حدیث ہے اِذَا دَعَاقْ اَبَوَاقْ فَأَجِبْ میں آگے کا جملہ بعد میں تمام کروں گا اِذَا دَعَاقْ اَبَوَاقْ میں مجمع سے کہتا ہوں حضور کا ارشاد ہے جب تم کو اچانک کسی وقت ایک ساتھ ماں اور باپ دونوں پکار لیں دونوں نے ایک ساتھ آواز دے دی آپ پہلے جواب کس کو دیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تقابل کی منزل پر نہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکتے ہیں اِذَا دَعَاقْ اَبَوَاقْ حدیث تمام ہوتی ایک لفظ سے جب ماں باپ تمہیں ایک ساتھ پکار لیں فَأَجِبْ اُمَّكْ پہلے ماں کا جواب دیں یہ اس لیے کہ اس دنیا میں جب ہم آئے تو ہماری پکار کا بھی سب سے پہلے ہماری ماں نے جواب دیا صلوات وحمد وعالی محمد دیکھیں عزیز آل اکرامی میں ایک مستلسل ایک مضمون لکھ رہا ہوں ہرفتے لکنوں کا بدنامہ میں جمعہ کو شائع ہوتا ہے پر سو شائع ہوگا اس میں ہم نے انوان اس رکعہ اکران کریم انسان اور انسانیت اس کی اسی نمبر کی قسم پر سو شائع ہوگی اس میں ہم نے یہی بات اس وقت پیش کی ہے کہ ماں اور باپ میں ماں کا مرتبہ کیا ہے ایک چھوٹی سی بات ہم آپ کے صاحب نے نقل کرتے ہیں کہ جس کو ہم عام طور پر پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تاریخ میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے حضور نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی عزت و عظمت کا انداز کیا کیا ایک بیٹی جب سامنے سے آ جائے تو رسول تعظیم کو کھڑے ہو جائے یہ تعظیم کو اٹھ جانا اگر اسلامی شریعت کا حکم منتا تو ہم اور آپ سب بھی تعظیم دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کی حکم نہیں ہے لیکن رسول نے اپنی بیٹی کی تعظیم دے کر اس پورے دور کی زندگی کو آگے تک سمجھا دیا دیکھو جب عورت کی کتنی بہترامی کی منزلیں تھی وہاں بھی اسلام نے اپنے قوانین سے ایسا کردار پیش کرنا شروع کیا کہ اب بیٹی بھی سامنے سے آئے جسے کل زندہ دفن کرتے تھے آج اس کے لئے تعظیم کو اٹھ رہا ہے کون اٹھ رہا ہے اس کے لئے ساری کائنات بنائی گئی ہے صلوات محمد آرہم اور اس کے لئے ہم نے حضرت کامل لکھنوی کا ایک شیر اس موقع بہمیشہ ہم نقل کرتے ہیں گرانی پلہِ اسمت میں ایسی تھی کہ دیکھا ہے گرانی پلہِ اسمت میں ایسی تھی کہ دیکھا ہے پیت عظیم اٹھ جاتا تھا وزنِ مرسلِ آزم ایک صلوات پڑے محمد وآلہ محمد بس عزیزانِ گرامی اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ سے زیادہ بات کرنے کا بات کو تمام کرتے ہوئے اتنا میں کہلوں یہ سب سے بڑا پیغام اگر ہے رحمت کا پیغام نفرت سے ہٹ کر عداوت سے ہٹ کر محبت کے راستے پر چلتے رہنے کا پیغام اسلام کا ہے تمام مذاہب کا ہے تمام قوانین کا ہے یہ میں جین برادری کے بزرگ تشریف فرما ہے ان سے پہلے ابھی ہمارے اور دوسرے عزیزات یہاں سے آ کر گئے ہیں سب ہی کے پیغامات کو آپ نے سنا شاید سات آٹھ سال پہلے کی بات تھی کہ عید العزیزات بقرید ان حضرات کے سال کے بڑے اہم پروگرام کے لئے پڑھ لئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لوگ اللہ اکبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ معمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام موسیقی 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 کے لئے نہیں ہے جہاں کہیں میری بات یاد رکھئے گا پڑھئے گا دیکھئے گا جہاں کہیں بھی مذہب کے ریفارمر تبلیغ کرنے والے نفرت کی تبلیغ کرتے نظر آئیں سمجھ لیجئے کہ یہ نہ اپنا مذہب جانتے ہیں نہ کسی مذہب کو جانتے ہیں یہ بات آئیے آئیے تشریر اللہ آئیے آئیے کہیں بھی مذہب تفریق نفرت عداوت کا میسیج دیکھن نہیں آیا ہے ہم نے جتنا پڑھا ہے آپ نے جتنا پڑھا اس مجمع میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کس سے ذہن کے ساتھ ہے لیکن یہ اتحاد اور اتفاق کی بات کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ناملزوک کریں بہت عزیز اور دوست کرولا کا پیغام حضور کے نواسے ہمارے اور آپ کے مذہب امام امام حسین جب کرولا کی طرف وہ روانہ ہوئے تو اس آخر میں اپنی مادر گرامی کی قبر پر گئے اور تاریخ نے لکھا کہ دور سے اپنی مادر گرامی کی قبر کو دیکھ کر سلام کیا السلام علیکے یا امہ اے میری ماں آپ پر میرا سلام کس نے کیا جو رسول کی گوت کا پالا ہوا تھا کس نے کیا جس کو رسول نے حضور نے اپنے دوش پر بٹھایا تھا جس کو رسول نے دنیا پر کو پہسنوایا تھا یہ میرا قلب جگر دل آنکھوں کی روشتیں ٹھنڈ لکھ جن کی عظمتیں سب پر ثابت کی تھیں ان کا ہر قدم ان کا ہر عمل ان کا ہر قول ہم سب کے لئے خیالی نام حسین اور کربلا یقیناً آسو بہانہ ہے لیکن صرف اس کے لئے تو نہیں ہے بات سبق لینا ہے سمجھنا ہے اگر ہم کچھ نہ یاد رکھیں صرف اتنا ہی کہ مدینے سے اب امام حسین جا رہے ہیں اور کبھی نہیں آئیں گے جب رسول کبھی مدینے سے جاتے تھے سب سے آخر میں آتے تھے اپنی بیٹی سے ملنے اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے آتے تھے اپنی بیٹی کے پاس اور امام حسین جب مدینے سے نکل کر جا رہے ہیں ہمیشہ کے لئے تو سب سے آخر میں آئے اپنی ماں کی قبر تک ماں کی علمت اور آ کر دور سے آواز دی السلام علیک یا امم میری ماں آپ پر میرا سلام آ کر لیٹ گئے قبر کے قریب سر قبر پر رکھا دنیا کی شکایتیں اپنی ماں سے کرنا شروع کی تاکہ دنیا سمجھے یا نہ سمجھو کہ ماں چلی گئی تو چلی گئی میں تازیت پیش کرتا ہوں عزیز محترم مجھت الاسلام مولانا قلب رشید صاحب ان کے پورے قانواہ دیکھو ماں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر مجھے ہمیشہ قطع یاد آتا ہے ہر طرح ماں پائدار ہوتا ہے لائق اعتبار ہوتا ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی وہ فقط ماں کا پیار ہوتا ہے وہ فقط ماں کا پیار ہوتا ہے اور اس لئے میں ہری جناب مولانا جاسر صاحب کی بھی قلمات کو آپ کے سامنے کے قدر کرنا ہے ہم کو ماں کی جذبے کی و قدر کی آئیے بات کو تمام کریں کہ سب جگہ ہم نے دیکھا جو انداز ہم کو نظر آیا اس دنیا میں لیکن کربلا میں ہم نے ماں کا انداز کچھ الگ دیکھا کربلا کی ماں ہیں ہم کو کچھ الگ شان الگ انداز میں نظر آئے ایک ماں کا تذکرہ کربلا کا یاد دلاؤں جو ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئی تھی تھوڑی دیر نہیں گزری اس کو کچھ وقت نہیں گزرا ہے کہ وہ امام حسین کے لشکر میں شریک ہوئی ہے اس کا بیٹا سترہ دن پہلے شادی ہوئی ہے اور وہ دولہ بنایا گیا صرف سترہ دن گزرے تھے جس کو دولہ بنے ہوئے سترہ دن بعد اس کی ماں نے اس سے کہا جا بیٹا جا امام حسین سامنے ہیں ان پر اپنا سر نسار کا کربلا میں صبح سے اسر آشور تک جو بہتر شہید ہوئے ان میں سے ایک نام وہب کا بھی ہے اور جب وہب میدان میں جا کر جنگ کرتے کرتے پلٹا شاید میدان جنگ ہے جنگ کرتے ہوئے پلٹنے والوں میں پہلا شخص وہب ابن عبداللہ الکلبی آئے اپنی ماں کے پاس آگر کہا مادرِ گرامی اب آپ ہم سے راضی ہوئی یہ کربلا تین دن کی پیاسی ماں سامنے تین دن کا پیاسا بیٹا جس کا سترہ دن پہلے دعا شادی ہوئی ہے وہ امام حسین کے لشکر میں آگیا ہے اور صبح سے اسر آشور تک ان کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں قربانی پیش کرنے والوں میں لاکھوں کے لشکر کے ساتھ آگر کہتا ہے ماں اب آپ ہم سے راضی ہوئی اس کی زرہ کی کڑیوں سے خون اُبل رہا ہے جو تیر چوئے ہیں جس میں پر ان کا خونبار نکل رہا ہے وہ اپنی ماں کے پاس آگر کہتا ہے ماں آپ مجھ سے خوش ہوئی مجھے بتائیے دنیا کی کوئی ماں ہوتی اپنے ہاتھ سے روما لے کر اس کے خون کو پوچھتی اس کے چہروں کو چومتی اسے پیار کرتی اور یہ کہتی میں تُس سے بہت خوش ہوں نہیں اس نے کیا کہا بیٹا میں نے تُس سے کہہ دیا تھوڑی دیر میں میرے آقا حسین کی قربانی ہے پہلے تُو اپنی جان اس پر نظار کر تب میں تُس سے خوش ہوں گی مجھے بات کو تمام نہیں کرنا ہے کہ کیا ہوا وہ اتنا محتصر زالہ جملہ کہہ دوں کہ کچھ دیر کے بعد وہ بیٹا شہید کر دیا گیا اور پہلا سر تھا جو کربلا میں کٹ دیا گیا اور اس کی ماں کے پاس پھیک دیا گیا ماں نے اٹھا لیا لوگ سنجھیں کہ اب اسے چومے گی پیار کرے گی لیکن اس نے سامنے والوں کو دیکھا اور اتنا کہا تم نہیں سمجھتے میں نے اس سر اپنے آقا پر نصار کر دیا اب اسے کیوں واپس لوں گی واپس کر دیا دوستہ یہ کروانا کی جب ایسی ماں تھیں تو خود اندازہ کرو وہ ماں کیسی ہوں گی جو رسول کے خانوادے میں پروری شپا کے بڑھی ہوئی ہیں جو رسول کی گودیوں میں پروری شپا کے آگے بڑھی ہیں انہی میں ایک ماں ہیں حضرت زینب جو رسول کی نواسی بھی ہیں اور ان کے سینے پر سوئی بھی تھی اور ان کی بیٹی کی طرح تھی وہ بھی کرولہ میں ہیں اپنے بھائی امام حسین کے لئے اپنے بچوں کو نصار کر چکی ہیں سب کچھ نصار کرنے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ کرولہ میں اسر آشو جب سب شہید کیے جا چکے ہیں تب زینب ہیں اس لٹے وے کارمہ اور قافلے کی سربراہی ہے اس کو لیے لیے کبھی کوفہ کبھی شام کبھی دربار شام یہاں تک کہ قیب خانے میں ان کو قیدی کر دیا گیا تھا اب وہاں زینب ہیں ان کا بیمار فتیجہ سعید سجاد ہے اور چاروں طرف قیدی ہیں انہی میں ایک رات مجھ سے فرمائش کی گئی اس لئے کہہ رہا ہوں انہی میں ایک رات زینب کے سینے پر سونے والی بچی سکینہ اٹھیں اٹھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا زینب نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہی ہو جواب دیا بابا میں خواب کو دیکھا میرا بابا حسین آیا ہے زینب ساتھ میں آگریہ کی آوازیں ہیں قیدی مل کر رونے لگے رات کے سناٹے میں یزید نے سنا کہ یہ قید خانے میں رونے کی آوازیں کیسی ہیں جواب ملا امام حسین کی وہ بیٹی جس کا بابا کربلا میں چھن گیا وہ قید خانے میں رو رہی ہے اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے کہا کیا چاہتی ہے وہ کہا ایک ہی راستہ ہے وہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہے کیا ممکن ہے ان کا سر ان تک پہنچا دیا جائے آپ امدادہ کر سکتے ہیں کہ امام حسین کا سر لیا گیا ان کی بیٹی کے سامنے رکھ دیا گیا ایک بچی نے مدتوں کے بعد اپنے بابا کو شان میں دیکھا سینے سے لگا کر رونا شروع کیا آواز بلند ہوتے ہوتے خاموش ہو گئی بیویاں بڑھیں دیکھا کہ وہ بچی جو کبھی بابا کے سینے پر سوتی تھی روتے روتے اٹھ چکی ہے اب یہ قبر ہے یہ قائب کھانا ہے اور اس کی قبر ہے بچی کے لئے سعظم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمون قلبین قلبون رارانت اللہ علیہ وسلم ورہا بحقی محمد وعالی محمد تمام شرکہ مجلس کو ان کے دلی شریف وقاصد مقامیہ بھی آتا فرما جو مریض ان کے مراسوں نے چھپا آتا فرما ہم سب کو رائق و ثابت قدم رکھ ظہور حضرت حجر پر تعدیر فرما تمام افراد جو یہاں تشریف فرما ہے میں کہہ سکتا ہوں جلالی منا کلوی رشاید صاحب کی طرف سے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے دن کا انتخاب کیا ایسا کیلئے وہ آزمائے اور وہ ایک سبق دیں دونوں باتیں مہیا ہیں یقینا ہمیں دن کی پابندی ان معاملات میں کہ جہاں ماں کے رشتے باپ کے رشتے گھوٹ کی کھلائے ہوئے لوگ کے رشتے اس کے لئے ہمیں موت کے حساب سے دن کی پابندی نہیں دن کو ہمارے یہ معاملات کا پابند ہونا چاہیے اتنا بڑا مجموع جسا میری نظروں کے سامنے جو یقینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس میسیج کو محسوس کیا ہے اور میں ان کی طرح سے بھی شکریہ آؤ ان کی خاندان کی طرح سے بھی اور سب ہزار سے دعا کرتا ہوں تماما کرتا ہوں اور ضرور کرتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو آگے جہن میں رکھیں سب ملکے رکھ بھی اور جنت بھی جو ان کی مادر اگرامی جنابیں جو کل بھی رشہ ساہو کیا ہے ان سب کی ایک سالی سوامن